بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو آج کی مبارک رات اخت شہزادی کونین فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک بات اور اس کے ساتھ ہی ہم ان برکتوں اور رحمتوں اور خوشیوں کے سائے میں علامہ صاحب کی بارگاہ میں بھی خراجعقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ظاہر ہے کسی تقریر کا میرے لیے موقع نہیں ہے اور یہ انتہائی باعث شرف اور قابل فخر میرے لیے بات ہے کہ میں اس قابل ہو سکا کہ میں نے کسی حد تک علامہ صاحب کی بارگاہ میں خراجعقیدت پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ عمل ان کی زندگی سے جاری تھا سن دوہزار سولہ سے اس کا آغاز ہوا جب وہ دسمبر کے مہینے میں بہت زیادہ بیمار ہوئے اور میں ان دنوں لاہور میں تھا ظاہرے مسلسل دعائیں تھیں جب واپس آیا تو میں نے آتے ہی ارادہ کیا کہ علامہ صاحب کے فن پر اور ان کی شخصیت پر تو لکھنا ظاہرے یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے گا لیکن سوان حیات ایک ایسا مشکل فن ہے کہ جب تک خود صاحب سیرت اور صاحب سوانے کی اس میں شمولیت نہ ہو اس وقت تک وہ معتبر نہیں ہو سکتی دوسری اہم بات یہ ہے کہ علامہ صاحب کی شخصیت کی جہتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا آہاتہ کرنا اور اس پر کچھ لکھنے کی کوشش کرنا یقیناً صحیح معنوں میں صورت کو چراغ دکھانا ہے اس لئے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا جو عالم ہوتا ہے وہ فلسفی نہیں ہوتا جو فلسفی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ خطابت سے بھی اس کا تعلق ہو اور جو خطیب ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ علم منطق پہ بھی عبو رکھتا ہو یہ فضیلت یہ شرف یہ خصوصیت صرف تاریخ برسغیر میں ہمارے علامہ صاحب کو حاصل ہے کہ ایک ہی وقت میں علم کلام بھی ہے اسی وقت فلسفہ بھی ہے اسی کے ساتھ منطق بھی ہے اسی کے ساتھ حدیث بھی ہے اسی کے ساتھ مقتل ہے اسی کے ساتھ تاریخ ہے اسی کے ساتھ استدلال ہے اتنی جہتوں کا گلدستہ علامہ صاحب تھے کہ اگر ان کے جانے کے بعد کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک باپ بن ہو گیا تو میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ باپ تو مدینے میں کھلتے ہیں علامہ صاحب باپ نہیں تھے خود علمی تحضیب کا ایک مدینہ تھے اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے علمی سفر کا آغاز جس طرح سے ہوا انیس سو پچپن میں آیت اللہ حضرت علامہ مصطفیٰ جہور صاحب نے انتہائی عقیدت اور خصوصیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اپنے اکلوت فرزن کو نجف اشرف روانہ کیا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ صاحب تیسرے عقد سے اس دنیا میں تشریف لائے اس لیے کہ جب جوہور صاحب نے پہلا عقد کیا تو ان سے دو صاحب زادے ہوئے ایک کا نام طیب تھا اور ایک کا نام قاسم تھا ظاہر ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ تھے اور ان کو جو دو فرزندان ملے تو ان کے وہی نام رکھے جو پیغمبر اکرم کے فرزندان کے تھے لیکن ہوا یہ کہ دونوں کی وفات بچپن میں ہو گئی کچھ عرصے بعد پہلی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا دوسرا عقد کیا ان سے جو صاحب زادی ہوئیں اس کا نام فاطمہ رکھا دیکھیں تہذیب بدلی نہیں ہے طریقہ بدلہ نہیں ہے یہاں تک کہ دوسری زوجہ کا بھی انتقال ہوا اور ان سے جو صاحب زادی ہوئیں وہ آج حیات ہیں لیکن جوہر صاحب قبلہ کو اگر صرف اولاد ہی کی طلب ہوتی تو بات آ کر ایک بیٹی پہ رک جاتی لیکن کیونکہ وہ اپنے علم کا وائرس چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ایسے وقت میں تیسرا عقد کیا کہ شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے عامال خیر ان کا تقویٰ ان کا عمل آشور اور ان کے عامال حسنہ ایسے تھے کہ قدرت خود دیکھ رہی تھی کہ اس گھرانے میں ایک وائرس کی ضرورت ہے اور جب علامہ صاحب اس دنیا میں تشریف لائے تو خدا جانے کتنی دعائیں کتنے عملیات علامہ صاحب کے اس دنیا میں آنے کے پیچھے کار فرما تھے تو دیکھئے میں اس لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں دنیا میں اور کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے علامہ صاحب آنے والوں میں نہیں ہے بھیجے جانے والوں میں اس لیے کہ جب کوئی خدمت کرتا ہے آل محمد کی اور خدمت میں اپنا ایک مقام اور مرتبہ معین کر لیتا ہے تو پھر وہ آنے والوں میں نہیں ہوتا بھیجے جانے والوں میں ہوتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ بچپن سے حافظہ اتنا قوی تھا حیرت انگیز حافظہ کہ جو ایک بار سن لیتے تھے وہ بات ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی پوری کتاب ایک دفعہ پڑھ لی تو آپ کسی مقام سے اگر ان سے سوال کر لیں تو علامہ صاحب کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ حافظہ کا کمہ اور یہ حافظہ مولانا جوہر صاحب قبلہ کا بھی تھا کہ جو یہاں تک پہنچا اور پھر جب خطابت کا آغاز ہوا تو مجھ سے یہ بیان کرتے تھے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ممبر حسین پر آئیں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین نے ہاتھ پکڑ کے ممبر پر بٹھا دیا اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کے بھیجے گئے تھے بھیجے گئے تھے اور ظاہرہ خاردر سے انہوں نے اپنی مجالی سے تفسیر کا آغاز کیا محمدی ویل فیہ سوسائٹی سے اور اس کے بعد تین چار برس وہاں تفسیر کے بعد جب اللہمہ صاحب کی علمی شہرت ہوئی تو محفلِ ابو الفضل خاردر کا پہلا آشرا انیس سو بہتر میں پڑھا میں تفسیر کر رہا ہوں میں نے پہلے اپنی مجلس میں محفلِ جعفری کہہ دیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ محفلِ ابو الفضل میں انیس سو بہتر میں پہلا آشرا پڑھا اور یہ بات بھی پہلی مرتبہ منظر عام پر آ رہی ہے عام طور سے لوگ سمجھتے تھے کہ ایک یا دو برس انہوں نے خاردر میں اشرا پڑھا لیکن ایسا نہیں ہے کم سے کم چھے برس تک محفلِ ابو الفضل میں اشرا پڑھتے رہے حضرتِ حجت الاسلام علامہ رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں میں ملتمیز ہوں آگے تشریف لے آئے ہیں آپ حضرات ایک پرتبہ باوازِ پلند صلوات پڑھ لیں تو خاردر سے مقبولیت کے بعد علامہ صاحب کی مرکزی معمبارگاہ لیاقت آباد کی مجلسوں میں نے غیر معمولی شہرت حاصل کی اور یقیناً یہاں وہ مومنین تشریف فرما ہیں جنہوں نے اس حد میں علامہ صاحب کی خطابت کو سماعت فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ ترابی صاحب کا اس زمانے میں انتقال ہوا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب خطابت اس طرح سے ممبر پر نظر نہیں آئے گی لیکن یہ علامہ صاحب کا کمال ہے کہ رشید ترابی صاحب قبلہ کے بعد خطابت کے ڈوبٹے ہوئے صورت کو واپت پلٹایا اور جب پہلے دن نشتر پارک میں آئے انیس سو پی چھتر میں تو اکثر بیان کرتے تھے کہ جب پہلی بار ممبر پر نشتر پارک کے تشریف فرما ہوئے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پشت پہ کسی کا ہاتھ ہو اور کوئی کہہ رہا تھا بس جو آ رہا ہے بولتے چلے جاؤ ظاہر ہے جو ایک اہدساس خطابت علامہ صاحب کی تھی اس کے لئے یقیناً کئی نشستیں چاہیئے کئی سیمینار چاہیئے کہ ہم علامہ صاحب کی دنیا خطابت کو دریافت کر سکے ہیں اس لئے کہ ان کے گوشے اتنے ہیں کہ جب نشتر پارک کے ممبر پر ہوتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے جب رضویہ کے ممبر پر آتے ہیں انداز کچھ اور ہوتا ہے جب مارٹن روڈ میں ہوتے ہیں انداز کچھ اور ہوتا ہے جب فہمِ قرآن میں آتے ہیں تو تفسیر الگ ہوتی ہے اور جب رمضان میں محفلِ مرتضہ میں آتے ہیں تو تقریر الگ ہوتی ہے اور یہ انداز سب سے پہلے متعارف انہوں نے کرایا حضرتِ لامرشی طرابی صاحب قبلہ کے بعد کہ دیکھئے تفسیر اور ہوتی ہے مجلس اور ہوتی ہے ایک آیت تفسیر میں ہوگی انداز کچھ اور ہوگا اور وہی مجلس میں آ جائے گی انداز کچھ اور ہوگا یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے رمضان کی تفسیر کو لیکچر کے انداز میں پیش کیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کسی جہت میں علامہ صاحب کم نہیں ہے اگر شائری میں ہیں تو شائری کتنی جہتیں ہیں کہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے ایمفل علامہ صاحب کی شائری پہ کرا چکے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ ایک کتاب کافی نہیں ہوتی ہم ان کی شائری پر بات کریں ان کی خطابت پر بات کریں ان کی سماجی خدمات پر بات کریں ان کی قومی خدمات پر بات کریں کیا یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ بخیاد نہیں ہے کہ جب 1983 میں کراچی میں شیعہ سننی فسادات ہو رہے تھے تو ایسے موقع پر جب علامہ کو گرفتار کیا گیا تو سب سے آخر میں علامہ صاحب گرفتار کیے گئے دھائی مہینے انہوں نے گھاروں کے رچاؤز میں نظربندی کی زندگی میں گزارے تو مجھے دنیا یہ بتائے کیا یہ قوم کی خدمت نہیں تھی کسر مسیب کے بانی یہاں تشریف فرما ہے اس سال اشرہ نہیں پڑھا کسر مسیب کا کیونکہ علامہ صاحب نظربندی میں تھے ساری مجلسیں اس سال نہیں پڑھ سکے اور اس سے بڑی قومی خدمت کیا ہوگی کہ انہوں نے اپنے خطابت میں ایک ایسا لہجہ اپنایا کہ ازاداری سماج سے اتنی جڑ چکی تھی کہ علامہ صاحب کی خطابت بھی مذہبی نہیں رہی بلکہ سماجی ہو کے رہ گئی جو حضرات نشط پار کی مجلسیں غور سے سنتے رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ ان کے چھپے ہوئے اشروں کو پڑھیں تو ان کی ابتدائی مجلسوں کی تمہیدوں کو آپ غور سے پڑھئے گا تو اندازہ ہوگا کہ سماجی انوانات کو کس طرح سے انہوں نے پیش کیا اور پھر جب انیس سو چورانوے میں باب العلم میں چھ محرم کو مومنین کی دورانے مجلس شہادتیں ہوئیں تو سات محرم کی تقریر جلسے سے تبدیل کر دی گئے دارش مند سمجھا تھا یہ سمجھا تھا کہ وہ روادار ہوں گے وسیع القرب ہوں گے دارش مند ہوں گے تہجیب کیا افتا ہوں گے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ ہماری تبقیات پر پورے نہیں اتلے ان سے اور تیری بیجن کے آلہ حکام سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ ٹی وی سے خسائن دوستی کا ثبوت نہیں دے سکتے تو کمرکل جدید نوازی تو نہ کریں بہت سیلی ہے بہت سار بات اپنے سننے والوں سے حضرت کر رہا ہوں بھئی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسے پروگرام جو عشر محرم کے نمیان دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سکر ثابت ہو انہیں روک دیا جائے اور دوسری اہل درین باب جو اس سے زیادہ ہے وہ یہ کہ کل شب میں دہشتگردوں کی تخریب کاری سے جو بیرادران ایمانی شہید ہوئے ان کی سلاشیں اس وقت داب العلم میں موجود ہیں اور ابھی تک ان کی تقصیل نہیں ہوئی میں اس سمجھ میں نہیں ہوتا کہ میں کن لفظوں میں اپنے سننے والوں کو مخاطب کروں بھئی اتنا ناہل ودیر ایلا خوبے کا اقتدار ایلا کتنا ناہل ہے اور صوبے کی انتظامیاں کتنی بخلود مجھے نہیں معلوم لیکن میں جملے پر سنو بھئی جب انتظامیاں ناہلو ودیر ایلا ناہلو جوانہ ناہلو نبارو کتنی اجنبیس لگی ہوئی ہو شیعوں کو قدر کرنے میں تو اگر صورتحال یہی رہی تو ہم اپنے نوچلانوں سے کہیں گے کہ جفاہ ایسو چکوالیس کی پردہ نہ کرو اپنی حبادت کرنا جانتے ہیں ہم انتظامیاں کے محتاج نہیں ہیں ہم ستر پردوں میں پرد رہنے والے بجیر آرہ کے محتاج نہیں ہیں ہم آئیوانی سبھل میں بڑھے ہوئے آہمہ کے محتاج نہیں ہیں بہرحال ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اتنی خدمات ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد خدمات کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور جس سے ان کا تعلق ہے انہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ جو آج راحت کی زندگی کو گزار رہے ہیں وہ ممکن نہ ہوتی اگر علامہ صاحب پیچھے نہ ہوتے بہرحال میری کتاب میں پورا ایک باب ہے آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں حضرت مولانا مجردہ جہری صاحب تشیف فرما ہے ان سے پوچھئے کہ ایک کتاب لکھی گئی پنجاب میں فلک النجات بہت پرانی کتاب ہے تقریباً سو برس پرانی جب ان کے شہر میں علامہ صاحب مجلس پڑھنے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے عالم کی قبر شکستہ ہے تو انہوں نے اپنے ذاتی رقم سے اس قبر کی تعمیر کروائی تاکہ ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے عالم کی قبر بے سایہ رہ جائے اور اس کا نشان باقی نہ رہے اس لیے علامہ صاحب کی اتنی جہتیں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جب تک زندگی ہے جب تک وسائل ہیں سیمینار کے ذریعے اور مختلف پروگراموں کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا جائے دیکھئے ایک پورا سفر ہے خاندان کا ایک تسلسل ہے علم کی تحضیب کا ایک سفر ہے علامہ صاحب جس زمانے میں رضویہ کالونی میں ابتدائی مجالیس پڑھا کرتے تھے اور اسی زمانے میں حضرت علامہ مصطفی جہت صاحب کی بھی مجلسیں ہوتی تھی تو حامد لکنوی صاحب وہاں مشہور شاعر پیارے صاحب رشید کے شاگرد جن کا آپ نے سلام سنا ہوگا غبارے رہے رفتگاں رہ گیا ان سے کسی نے پوچھا گیا لکنوی تحضیب کے شاعر کسی نے پوچھا کہ آپ جہر صاحب قبلہ کو بھی سنتے ہیں اور آپ نے ان کے فرزن کو بھی سنا ہے تو یہ بتلائیے کہ دونوں کی تقریر میں فرق کیا ہے حضرت علامہ مصطفی جہر صاحب اور علامہ طالیب جہری صاحب دونوں کی مجلس میں فرق کیا ہے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہنے لگے باپ ایک آیت سے پانچ نکتے نکالتا ہے اور بیٹا پانچ آیتوں سے ایک نکتہ بناتا ہے اس سے بہتر تفسرہ کیا ہو سکتا تھا اور پھر علامہ صاحب کے گھر کی نشستیں کہ ایک ہی وقت میں وہ افراد بھی ہیں جو امام زمانہ پر گفتگو کرنے کا ذوق رکھتے ہیں وہ افراد جو مرسیہ کی گفتگو کا ذوق رکھتے ہیں وہ جو غالب یمیر کو سننا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو فلسفہ منطق علم کلام پر یا قرآن پر بات کرنا چاہتے ہیں یہ کمال نشست ہے اور کمال گفتگو ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر موضوع کے افراد سہراب ہوتے تھے علامہ صاحب سے اور کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کی زبان پر یہ عبراد صاحب تشریف فرما ہے یہ جانبوچ کے ایسے انوانات لاتے تھے کہ جس کی رد میں جس کے جواب میں توحید کے دلائل دیے جائیں اس لیے کہ یہ بلا وجہ کے جو ہے وہ مشہور ہے ملہد لیکن اس طرح کے سوالات ہوتے تھے کہ جب یہ سوال کرتے تھے تو اس کے جو جوابات آتے تھے وہ وجود خدا کے دلائل سے مرسا ہوتے تھے اور یہ علامہ صاحب کا کمال تھا حالانکہ میری بات کو کچھ اور نہ سمجھئے گا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نماز کے بھی پابند ہیں اور کچھ نہ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حسین کا زدار ہو جائے اس کو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور میں تقریر کا آخری جملہ ظاہر ہے میں اتنی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آخر میں دو جملے اس کروں گا کہ یہ بات نوجوان ہمیشہ یاد رکھیں اور جو بزرگ ہیں میں صرف ان کی خدمت میں نشاندہ ہی کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب نے اپنی خطابت میں جتنی احادیث پڑھی ہیں وہ قاری کی حیثیت سے پیش نہیں کی ہیں راوی کی حیثیت سے پیش کی ہیں قاری حدیث اور ہوتا ہے آخری جملے تقریر کے اور راوی حدیث اور ہوتا ہے اب آپ کہیں گے قاری اور راوی میں فرق کیا ہے قاری وہ جو کسی بھی کتاب سے پڑھ کر اور عبارت یاد کر کے اپنی تقریر میں پیش کر دے اسے قاری کہا جائے گا مگر جو راوی ہو وہ سلسلہ سند رکھتا ہے اپنی حدیث کا اور علامہ صاحب وہ ہیں جن کے پاس صرف شیعہ سلسلے کی سند نہیں ہے بلکہ موتزلہ سلسلے کی بھی سند ہے اہل سنت کی بھی ہے آیت اللہ سید مہدی خرسان کا اجازہ کتاب میں موجود ہے اور ایک بات اور اس کر دوں جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ صاحب آیت اللہ کیوں لکھا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر پوری زندگی کراچی میں ممبر پر انہوں نے امامہ نہیں باندھا تو آپ کیا یہ نہیں مانیں گے کہ وہ آیت اللہ تھے یا نہیں تھے یہ بھی ان کا کمال ہے کہ آیت اللہ ہو کر ممبر پر اس انداد سے آئے کہ ممبر پر خطیب لگتے ہیں بزم میں شاعر لگتے ہیں اور جب نجفِ اشرف پہنچیں تو اپنی آیت اللہ کی شکل میں آ جاتے ہیں جتنے علماء نے دنیا اس فکر کو دور کرے خاتم کرے اس فکر کو علامہ صاحب بتلا کر گئے کہ آیت اللہ امامہ کا محتاج نہیں ہوتا ہمارے حضرت مولانا عصد رضا جہری صاحب کی بلہ تکشیف فرما ہے آپ کو معلوم ہے پوری دنیا جس آیت اللہ کی آج تخلید کر رہی ہے اس نے اپنے ہاتھ سنگھ کے سر پہ امامہ رکھا ہے آیت اللہ مہدی خرسان نے اپنے ہاتھ سنگھ کے سر پہ امامہ رکھا ہے حضرت مولانا عمجد رضا جہری صاحب تکشیف فرما ہے آیت اللہ محمد رضا بختیاری نے اپنے ہاتھ سے امامہ رکھا ہے علامہ صاحب تو یہ امامہ رکھنا بھی تو غدیر سے چلائے ہمارے ہاں اب وہ فرق یہ ہے کہ وہ ولایت کی جانشی نہیں ہے یہ علم کے جانہ شہی نہیں ہے جس کے سر پہ امامہ رکھ دیا جائے اور علامہ صاحب کا سلسلہ اتنا نزدیک ہے اب میں کیا حذ کروں گفتگو لمبی ہو جائے گی اس وقت کوئی بھی اس زمین پر ایسا نہیں ہے جتنے آیت اللہ بروجردی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو کوئی نہیں ہے واحد علامہ صاحب کی ذات تھی کہ جو اتنے پرانے ہیں نجفی تحضیب کے کہ آیت اللہ بروجردی کو اپنی آنکھوں سے مسجد میں آتے جاتے دیکھا اور ان کے اساتذہ کے نام پڑھ لی جائے گا تمام وہ اساتذہ ہیں کہ جو ملکی نہیں عالمی شہرت رکھتے ہیں چاہے وہ آیت اللہ خوئی ہوں چاہے وہ آیت اللہ خمینی ہوں چاہے وہ آیت اللہ باکرس صدر ہوں یہ سب کے سب علامہ صاحب کے براہ راست استاد ہیں اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہیں شاگرد کی حیثیت سے بہت زیادہ قابل احترام جانا بلکہ وہ بیٹے کی طرح عزت دیتے تھے وہ تو یہاں آ کر ممبر سے بابستہ ہو گئے تو دنیا نے وہ قدر نہیں کی علامہ صاحب کی جو کرنی چاہیے تھی اس بات کا آپ اعتراف کریں گے یا نہیں مگر جب نجب جاتے تھے تو وہی زمانہ لوٹ آتا تھا اور اس شان سے ان کا استقبال ہوتا تھا کہ جیسے کسی آیت اللہ کا استقبال ہوتا ہے ظاہر علمی پہلوں پر علماء گفتگو کریں گے مگر میں نے اپنا جو جملہ کہا میں اس کی دلیل دے کے تقریر ختم کر رہا ہوں کہ راوی قاری حدیث نہیں تھے راوی حدیث تھے اس لیے کہ علامہ صاحب حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنے مشایخ اجازہ آیت اللہ صادق روحانی سے وہ روایت کرتے ہیں آغاہ بزرگ تہرانی سے وہ روایت کرتے ہیں محدث نوری سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ مرتضی انساری سے وہ روایت کرتے ہیں ملہ احمد نراکی سے وہ روایت کرتے ہیں سید مہدی بحرل علوم سے وہ روایت کرتے ہیں وحید بہبہانی سے وہ روایت کرتے ہیں اکمل بہبہانی سے وہ روایت کرتے ہیں علامہ مجلسی سے بیہار پڑھ کے راوی ہونا اور ہوتا ہے سلسلہ سند رکھ کے مجلسی کا راوی ہونا علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں محمد تقیہ مجلسی سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ بہائی سے وہ روایت کرتے ہیں حسین ابن عبدالصمت سے وہ روایت کرتے ہیں شہید سانی سے وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن محمد سے وہ روایت کرتے ہیں عبدالعالی کرکی سے وہ روایت کرتے ہیں علی ابن حمزہ جزائری سے وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن فہد حلی سے وہ روایت کرتے ہیں علی ابن خازن حائری سے وہ روایت کرتے ہیں زیا الدین علی سے وہ روایت کرتے ہیں شہید اول سے شہید اول نے روایت کیا محقق کے ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں علامہ ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں فقر المحققین سے وہ روایت کرتے ہیں ابن نمہ ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عدری سے ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں علی ابن حمزہ توسی سے اور وہ روایت کرتے ہیں علامہ ابن شہرِ آشوب سے کتاب المناقب پڑھ کے استفادہ کرنا اور ہوتا ہے ابن شہرِ آشوب کے رابیوں میں رہ کر روایت کو پیش کرنا اور ہوتا ہے وہ روایت کرتے ہیں صاحب احتجاج تبرسی سے وہ روایت کرتے ہیں حسن ابن محمد سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ الطائفہ شیخ دوسی سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ مفید سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ صدوق سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابن بابیہ کمی سے وہ روایت کرتے ہیں علی ابن ابراہیم کمی سے وہ روایت کرتے ہیں ابن قولویہ کمی سے اور وہ روایت کرتے ہیں یاقوب کولینی سے کولینی روایت کرتے ہیں علی ابن ابراہیم سے وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن حاشم سے وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن محمد ابن ابن عبی نصر بزنتی سے وہ روایت کرتے ہیں خاسم ابن یحیہ سے وہ روایت کرتے ہیں ابو بصیر سے اور وہ کہتے ہیں میں نے خود امام جعفر صادق سے سنا ہے موسیقی